بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹی فول پیپل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت یہ سردیوں کی سوگات ساگ بنانے کا بہت ہی آسان اور اہم اور بلکل دلیشی سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساگ جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے کون کون سی سٹیپس ہیں اہم کون کون سی اہم باتیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور پھر آپ جو ہے وہ بہت مزیدار سا ساگ بنا سکتے ہیں تو چلے جی ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو ساگ کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے دو کلو ساگ لیا ہے اور پالک لی ہے آدھا کلو اس کو ہم نے کٹ کے اچھے طریقے سے دھولیا تھا دونوں چیزوں کو اچھے سے اس کو ہم نے تین سے چار پانی کم از کم دھونا ہے اور پھر ٹوکیو میں ڈال کی اس طرح سے اس کا پانی سٹین کر لینا ہے اب لی ہے میں نے ایک عدد دیچ کی آپ اس کو کسی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے لیکن میں اس کو مٹی کی ہنڈی میں بنا رہی ہوں دو گلاس اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں ساگ شامل کر دوں گی اور پالک دونوں چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس طرح سے اس کو ہم نے شامل کر دیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک نمک جو ہے وہ آپ اتنا ہی شامل کریں دو کلو ساگ کے اندر تو بہتر ہے کیونکہ نمک اس میں تیز اچھا نہیں لگتا ون ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گی لال مرچ کا پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو ادد لیسن اور پھر اس کے بعد اس میں جائے گا ہری مرچ ہری مرچ میں نے اس کے اندر سو گرام شامل کی ہے پیسٹ بنا لیا تھا اس کا میں نے اور پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے ہری مرچ اس میں زیادہ جاتی ہے لال مرچ کا استعمال ساگ کے اندر کم ہوتا ہے ہم نے ہری مرچ ہی زیادہ شامل کرنی ہے پیسٹ بنا کے میں نے شامل کر دیا ہے اس کو مکس کر دیا ہے اچھے سے اور اب اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ہر گھنٹے بعد ہم نے اس کو اس کا پانی چیک کرتے جانا ہے کہ پانی اس میں موجود ہے بھی کیونکہ پانی اس کا ختم ہو جائے گا تو آپ کا ساگ نیچے لگ جائے گا ہم نے نیچے لگنے نہیں دینا اور اگر پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے تو پانی کو ہم نے اُبال کر پھر اس میں شامل کرنا ہے گرم پانی ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی ایڈ نہیں کریں گے اگر تھنڈا پانی شامل کیا تو ہمارا ساگ خراب ہو جائے گا بلکل بھی صحیح نہیں بنے گا اگر آپ کی ہنڈیا چھوٹی ہے تو آپ ساگ کو اس طرح بھی کونٹیٹی کم ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے پیس میں ساگ جو رہ گیا ہے بکھیا وہ شامل کر سکتے ہیں اور اس کو گھنٹے گھنٹے بعد چیک کرتے جائیں گے اور آپ کا آنچ جو ہے وہ بلکل دھیمی ہونی چاہیے چلیں دے اس کو اب میں چیک کر رہی ہوں یہ ساگ نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تقریباً یہ گلنے کے مرحلے کی طرف آ گیا ہے چار گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کچھ ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے ہمارے ساگ کی اب ہم نے اس کو کرنا ہے اگلا سٹیپ سب سے پہلے تو ہم نے آنچ کو یہاں پہ تیز کر لینا ہے کیونکہ ہمارا لو فلیم تھا جب ہم نے اس کو ڈھاپ باتا تو اب ہم نے اس طرح سے یہ چرنر کی مدد سے یہ جو ہماری مدھانی ہے اس کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ سٹیپ ہم نے کرنا ہے چولے کے اوپر رکھے چولا نیچے سے چل رہا ہے اس دوران ہمارا ساگ جو ہے وہ اچھے سے وہ ہو جائے گا گل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا پانی کو ہم نے بلکل خوشک کرنا ہے اس کے بعد اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے جب تک اس میں پانی ہوگا تب تک ہم نے اس میں کوئی بھی چیز شامل نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم مسلسل میں ہلاتی جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا ہمارا ساگ بن رہا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو بکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم فلیم کو لو نہیں کریں گے جب اس کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پانی خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں مسلسل اس کو پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ مکس کرتے کرتے کچھ ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے اس کی یہ چیک کریں یہ ہمارا ساگ آل موسٹ یہ ہو چکا ہے ready اب اس کے اندر ہم نے سب سے important step اس کے اندر شامل کرنا ہے آٹا یہ میں مکہی کا آٹا add کر رہی ہوں لیکن اگر مکہی کا آٹا available نہیں ہے تو آپ دوسرا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک کٹوری بھر کے اس میں شامل کی ہے لیکن آٹا جو ہے وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا add کرنا ہے اور ساتھ ہی زیادہ اس کو ہلاتے جانا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نے آٹے کو شامل کرنا ہے تو ہم نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ساک کے اندر ذرا سا بھی پانی ہوا تو آٹا جو ہے وہ ہمارا وہ اس میں شامل ہو کے بھوٹکیاں type بن جائیں گی وہ ہم نے نہیں بننے دینی آٹے کو ساتھ تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے اور جب ہم نے آٹا شامل کرنا ہے اس کے بعد پکاتے جانا ہے چلیں جی یہ تھا ہمارا لاسٹ ٹیپ اب میں آپ کو بتاتی ہوں تڑکا کیسے لگائیں گے کیونکہ ساکھ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فور ٹیبل سپون سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل شامل کیا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد دوسری چیز جو اس میں جائیں گی لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے فرائے کریں گے لیسن ادھرک کے پیسٹ کو اگر یہ نیچے لگ رہا ہو تو تھوڑا سا پانی آپ شامل کر سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا تقریباً دو سپ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے لیسن ادھرک کے پیسٹ کو دو منٹ کے لیے پکائیں گے ہم میڈیم ٹو لو فلیم اس کے بعد پھر ہم نے اس میں شامل کرنی ہے ہری مرش ہری مرش تقریباً سو گرام میں نے شامل کی ہے اس کے اندر اس کو بھی ہم نے پیسٹ بنا کے شامل کرنا ہے ساک کے اندر جو اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہری مرش ہی ہے اس کے اندر ہری مرش زیادہ جاتی ہے اور کوئی مسالے ہم اس میں شامل نہیں کرتے اب اس میں جائے گا وان ٹی سپون لال مرش کا پاوڈر بلکل تھوڑی سی لال مرش ہم نے ایڈ کرنی ہے زیادہ نہیں جائے گی اس کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک اناف ہوگا کیونکہ ہم نے وان ٹی بل سپون نمک پہلے بھی شامل کی آدھا ساگ بناتے ہوئے تو اگر یہ نمک آپ کو کم لگے آپ چیک کر کے مزید اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں چلیں جی یہ تڑکے کا سامان ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں شامل کروں گی ساگ ساگ کو ہم نے اس میں شامل کر کے اچھے سے کر لینا ہے میکس میڈیم فلیم کے اوپر چلیں جی یہ ساگ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہی اس کی فائنل لک یہ ہے جی مزیدار سا ڈیلیشیس سا ساگ سردیوں کی صغات میرا فیورٹ اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے مزید ٹیسٹ کو چار چاند لگانے کے لیے دیسی گھی کیونکہ دیسی گھی کے بغیر تو ساگ کا ٹیسٹ نا مکمل ہوتا ہے اس کو آپ شامل کریں اور پھر اس کو آپ روٹی کے گندو کی روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو آپ مکعی کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ساگ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں فیڈبیک دیجئے گا تھینکیسو مچ فور واشنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ